اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید دوستو میرا آج کا جو ویڈیو ہے جو بیان میں نے آج کیا ہے دوستو اس کو لازمی اینڈ تک دیکھئے دوستو شیطان جب ملغون ہوا اللہ تعالیٰ کی لانت جب اس پر آئی تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کہی کہ جس انسان کی وجہ سے میں ملغون ہوا میں اس انسان کو اپنے ساتھ جہنم ضرور لے جاؤں گا کسی بھی انسان کو جنتی بنانے نہیں دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان سے کہا کہ اگر میرا بندہ ساری زندگی گناہ کرے لیکن پھر بھی اس گناہ پر توبہ کرے تو میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا اگر پھر گناہ کرے اور پھر توبہ کرے تو میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا دوستو فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے راز کیلئے جا رہی تھی تو راستے میں اسے شیطان ملا اور شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے پیغمبر ہو اللہ کے پاس جا رہے ہو اللہ سے راز کرنے کیلئے میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دینا شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا پیغام اللہ تک پہنچاتا ہوں کہو کیا پیغام ہے تو شیطان نے کہا کہ اللہ سے کہہ دینا کہ میں اپنے گناہ پر توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے میں اللہ کو آپ کا یہ پیغام ضرور دوں گا تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے جب وہ اپنی راز اللہ سے کہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کا جو پیغام تھا وہ اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے راستے میں شیطان ملا یا اللہ آپ تو عالم الغیب ہو لیکن مجھے شیطان ملا اس نے مجھے ایسا کہا تو اللہ نے فرمایا کہ جا کر شیطان سے کہو کہ جائے آدم علیہ السلام کے قبر کو ایک سجدہ کرے میں اسے معاف کر دوں گا وہ آپسی پر جب موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملنے آیا شیطان اسی جگہ پر کھڑا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے میرے بات کا آپ کو کیا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ابلیس جا کر آدم علیہ السلام کے قبر کو سجدہ کر اللہ تجھے معاف کر دے گا شیطان نے کہا کہ جب آدم علیہ السلام میرے سامنے تھا میں نے اسے سجدہ نہیں کیا تو اب جا کر سجدہ بلکل بھی نہیں کروں گا تو پھر شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کا میرے اوپر ایک احسان ہے میں کسی کا احسان نہیں چھوڑتا اس احسان کے بدلے میں میں تجھے تین باتیں بتاتا ہوں ان تین جگہوں پر میرے ساتھ بہت احتیاط کرنا نمبر ایک جب تنہا عورت کو دیکھو تو میرے ساتھ احتیاط کرنا کیونکہ تمہارے اور اس کے درمیان میں کسید ہوں دوسرا جب تم غصے میں ہو تو میرے ساتھ بہت احتیاط کرنا کیونکہ غصے کے وقت میں تمہارے دماغ سے کلتا ہوں جس طرح گیند سے بچے کلتے ہیں اسی طرح میں تیرے دماغ سے کلتا ہوں اس وقت میرے ساتھ خیال کرنا تیسرا جب تم جہاد کے لئے نکلو تو میرے ساتھ احتیاط کرنا کیونکہ اس وقت میں تجھے تیرے گر والے تیرے جتنے بھی اپنے عزیز و کھا رہی بھے سارے یاد دلاؤں گا اور تجھے جہاد سے روک دوں گا ان تین جبوں پر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ سے احتیاط کرنا اس کے ساتھ دوستو اللہ تعالیٰ سے ہمیں طوبہ کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ شیطان ملون سے ہمیں بچا ایک اور واقعہ ہے میرے پیارے بائیوں اور دوستو شیطان کی کمزوری کیا ہے دوستو فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور ولاہر نظر آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تیرے یہ حال کیوں ہوا کیا ہو گیا ہے تم کو جو اتنے کمزور ہو گئے ہو شیطان نے کہا اے رسول اللہ اے رسول خدا آپ کی امت کے چھے کاموں کے باعث پریشان ہوں مجھے ان کاموں کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور میں ان کا متحمل نہیں ہوں دوستو وہ چھے کام کون سے ہیں شیطان نے فرمایا جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تمہاری امت تو سلام کرتے ہیں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا نمبر دوسرا جب ایک دوسرے سے مصافہ کرتے ہیں تو یہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تیسرا ہر کام کا ارادہ کرنے سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اس کے بعد دوستو شیطان نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں میری میند کو ضائع کرتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اس کے بعد آپ کا نام سنتے ہی سلات پڑھتے ہیں یعنی درود پڑھتے ہیں یہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہر کام کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں یہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آگئی ہو تو اس کو فاروٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچائیں دوستو صدقہ جائی ریا ہے شیئر کریں جزاک اللہ